کل بنیگالہ سے عمران خان کی کچھ ایسی تصاویر اور ویڈیوز آئی ہیں جس نے پوری دنیا کی آنکھیں نم کر دی ہیں عمران خان جہاں ایک طرف اپنی عوام کا دکھ دیکھ کر رو رہے تھے وہیں اللہ سے اس وبا کو ختم کرنے کی دل ہی دل میں دبا بھی کر رہے تھے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ عمران خان اپنے گھر میں مجود تھے تسبیحات میں انہوں نے لی ہوئی تھی اور عمران خان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور عمران خان اسی وجہ سے ان کی آنکھیں نم تھی کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی بڑھتی ہوئی غربت عمران خان کی آنکھوں میں آنسو لے آئی آپ کو بتا دیں کہ اس پورے ریجن میں سعوت ایشیا کی اگر بات کریں تو عمران خان واحد شخص ہیں جنہوں نے بارہ ہزار روپے احساس پروگرام کے تحت غریب لوگوں کو دیا تاکہ وہ اپنا گربار چلا سکیں ناظرین اگرامی اس کے علاوہ عمران خان نے دنیا کے تمام بڑے ممالک سے اپیل کی ہے کہ جتنے بھی غریب ممالک ہیں جو اس وبا سے دوچار ہیں لاچار ہیں اپنی عوام کے اوپر پیسہ نہیں لگا سکتے تو ان کے کردوں کو ریس کیجول کیا جائے آئی ایم ایف اور دیگر بڑے عالمی ادارے پاکستان کی طرح دوسرے ممالک کی طرف بھی دیکھیں جو پاورٹی جن میں بہت زیادہ ہے عمران خان اسی وجہ سے رو رہے تھے کہ وہ اپنی عوام کے لیے وہ کام نہیں کر پائے جو کسی بڑے مغربی ممالک نے کیا ہے بڑے بڑے پیسوں کا پیخج بھی عمران خان نہیں دے پائے لیکن اپنی بسات کے مطابق ملک کے رسورسز کے مطابق عمران خان نے جس حد تک غریبوں کی مدد کی ہے یہ کافی قابل ستائش بات ہے عمران خان کی آنکھوں میں آنسو اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ عمران خان کو اپنی غریب عوام کی کس قدر فکر لاحق ہے اسے کہتے ہیں اصل لیڈر ناظرین اگرامی عمران خان کی یہ تصاویر دیکھ کر پوری دنیا ایک دفعہ پھر غم میں مبتلا ہو گئی کہ آخر عمران خان اتنے بڑے لیڈر ہونے کے باوجود اپنی عوام کی کس قدر عزت کس قدر ان کا خیال اور کتنا دکھ رکھتے ہیں ناظرین اسے کہتے ہیں لیڈر بے شک عمران خان سے گورنمنٹ چلاتے ہوئے غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی لیکن اس قدر عوام کا درد اپنے دل میں رکھنا ایک بہت بڑے لیڈر کی نشانی ہے امید یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہی لیڈر ہمیں اس تباہی سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے گا اور ہمیں امید ہے خدا تعالیٰ پر کہ ایک دن آئے گا کہ ہماری قوم عمران خان کی لیڈرشپ پہ سرخ روح ہوگی اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو